ایک چیز دھیان رکھئے گا کسانوں کا جو بھی اندل انہوں ہوتا ہے وہ ایک نشت سمیں پر ہوتا ہے یہ پتہ نہیں آپ کو دھیان ہو یا نہ دھیان ہو لیکن ہاں یہ پرشاسن والوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جب ایک فصل کٹ جاتی ہے اور دوسری فصل کی بوائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو بوائی کے اور نرائی کے پیچ کا پہلی نرائی کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے لگ بگ ایک مہینے کا وہ سمیں ہوتا ہے سارے کسان اندل انہوں کا اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں راجستان میں گوجر اندل انہوں کوب ہوتا ہے اسی سمیں پہ ہوتا ہے بلکل پہلے آپ کے خریف کی فصل کٹ جائے گی آ جائے گی آپ نے کھیتوں سے اٹھ جائے گی گھروں پہ آ جائے گی اس کے بعد پھر اس کے بوائی کے بیچ کا ٹائم ہوتا ہے ہے تو وہ ہوتا ہے یا پھر جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اس میں ٹائم ہوتا ہے آپ کے بوائی اور نرائی کے بیچ یہ نشت سمیں ہے اسی سمیں پہ اندل ان ہوں گے اس کے علاوہ کبھی اندل ان نہیں ہوں گے سرکاریں بھی جانتی ہیں تو سرکاریں کیا کرتی ہیں کہ پھر ان کو ٹائر آؤٹ کرنے کی ایک لڑنیتی لگاتی ہے کہ ان کو تھوڑا لمبا کھینچ دو اب جیسے ہی ان کے کھیت میں واپس کام ہوگا یہ سب بھاگیں گے اٹھ کے یہاں سے خیر اب یہ جو آپ کے جو ہمارے جو فارم بل ہے جو فارم ایکٹ ہیں جو تین بنے ہیں تو ان کے ویرود میں یہ اندولن ہے اور یہ بہت ہی وچتر اندولن ہے بہت ہی وچتر اس لیے ہے کہ یہ جو تینوں ادینیم بنے ہیں جو ایکٹ بنے ہیں یہ کسان کو ایک چوائس دیتے ہیں جو کسان کے پاس آج تک ایک چوائس نہیں تھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھا دوں چھوڑے میں کہ کسان کی جو بھی اوپج ہوتی ہے اس کے لیے یہ بادھکاری ہے کہ وہ ایک نشت منڈی میں لے جا کے اس منڈی کا دائرہ بھی فکس ہوتا ہے اسی میں جا کے وہ بیچ سکتا ہے اس کے باہر یہ بیچتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوتی ہے اب ان تین ادینیموں سے یہ ہوا کہ کسان کو یہ فری کر دیا گیا کہ چاہو تو منڈی میں جا کے بیچو اور چاہو تو دوسری منڈی میں بھی جا کے بیچ سکتے ہو دوسرے پردیش میں بھی جا کے بیچ سکتے ہو اور کوئی آپ کے گھر پر لینے آئے کوئی پرائیویٹ آدمی تو اس کو بھی بیچ سکتے ہو اب آپ کے لیے منڈی پر جا کے بیچنا بادھکاری نہیں ہے اب آپ یہ مجھے سمجھائیے کہ یہ دی آپ ابھی بھی منڈی میں جانے کے لیے جا کر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا پریشانی ہے آپ ابھی بھی منڈی میں جا کے بیچئے اب آپ اس اندولن کے دیکھیں اندولن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو آپ کسی بھی اور طرح کی چوائس مد دیجئے کسی بھی اور پرکار کا بکلپ مد دیجئے اب کسی سمجھدار آدمی کے سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کیا کہ کوئی کسان یہ کہے گا کہ بھئی کہ میرے پاس اگر چار جگہیں بیچنے کے لیے تو نہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس یہ چار چوائس ہے مجھے تو ایک ہی چاہیے میں نے چار چاہتا ہوں نہ میں چھے چاہتا ہوں نہ میں آن لائن چاہتا ہوں نہ میں کچھ چاہتا ہوں میں تو یہ جو میری قید ہے یہ جو میری جیل ہے جس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کسان کی یہ قید ہی ہے سبھی کسی بھی کسان سے پوچھ لیجئے منڈی میں جانا اس کے لیے قید کے برابری رہتا ہے اب وہ اسی منڈی میں جائے گا اسی میں دے گا وہاں پہ پھر اس کے بہت سارے کئی بار وہ ادھار لے لیتا ہے منڈی سے تو بھئی ادھار اگر لے لیتا ہے کسی منڈی کے آڑتیے سے اور اسی کو اس کو پسل جا کے واپس دینی ہے معاف کیجئے گا سوڑی سی لائٹ چلی گی ایک منٹ میں واپس آ رہی ہے ٹرپ ہو گیا کہیں پہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں چار جگہ نیچے ہیں ہمیں تو ایک ہی جگہ جانا ہے اب یہ کیا بات ہوئی تمہارے پاس رستہ ہے تمہیں کہیں جانا ہے تمہیں لدیانہ سے جانا ہے دلی تمہارے پاس ٹرین کا رستہ ہے تمہارے پاس فلائٹ کا رستہ ہے تمہارے پاس روڈ کا رستہ ہے روڈ پہ بھی تم چاہو تو ٹریکٹر سے جاؤ چاہے تم آٹو سے جاؤ چاہے تم ارڈنری بس سے جاؤ چاہے تم والو بس سے جاؤ چاہے تم ایسیو بھی سے جاؤ چاہے ائر کنڈیشن گاڑی سے جاؤ کیسے بھی جاؤ تمہارے پاس دسترے کے رستے ہیں وہ کہا رہا ہے نہیں نہیں میں تو ٹریکٹر سے ہی جاؤں گا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس طرح سے سوچ سکتا ہے لیکن یہی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری راجنیتی ہے پنجاب کا جو کسان ہے آپ کی سمجھو کہ جیدہ تر کسانی جو ہے وہ جٹ سکھوں کے پاس میں ہے اس کا بھی ایک اتحاس ہے اس کا اتحاس یہ ہے کہ سن انیس سوہ میں انگریز جو تھے انہوں نے ساری کی ساری کھیتی جو تھی وہ کاسٹ بیسٹ کر دی تھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جاتیواد اور کاسٹیزم کا جو آروپ ہے وہ کئی لوگوں پہ لگایا جاتا ہے برامنوں پہ لگایا جاتا ہے سورنوں پہ لگایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کو یہ بات جاتی آدھارت تو جتنی بھی یہ جاتی آدھارت راجمیتی ہو رہی ہے تو جاتی آدھارت جتنی بھی جاتی آدھارت راجمیتی آج ہو رہی ہے اس کے جو بیج ہیں اس کا سارا کا سارا بیج آروپن انگریزوں کا کیا ہوا ہے سب سے پہلے انہوں نے ہی جتنی بھی سمدھائے تھے ان سب کو جاتیوں میں فٹ کر کے اور فکس کیا لے جا کے وہاں پہ اٹھارہ سو اکتر کے سنسس میں پنجاب میں انہوں نے کیا کیا پنجاب میں انہوں نے انہوں نے انیس سو میں ایک ایکٹ لائے اس کو کہتے ہیں پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ اور پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ نائنٹین ہنٹرٹ اس نے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کھیتی کسانی صرف جٹسک ہندو جات اور مسلمان یہ تین ہی کر سکتے اور انہوں نے جو اور جو لینڈ اونرز تھے خطری تھے اور دوسری جاتیاں ہوا کرتی تھے ان سب کو کہا کہ نہیں آپ کو اور کوئی جمین الارٹنی ہوگی اس کے بعد جمین کے خرید فروسک میں بھی ان کے لئے پابندیاں لگا دی طرح طرح کی اس کا ایسا نتیزہ نکلا کہ ہندو سکھوں کے بیچ میں جو کھائی اسی سمیں پہ انہوں نے ایک وہ انگریز میک آلف تھا اس کو سکھ بنا کے اور ایک طرح کا گروہ بنا دیا اور پھر ہندو سکھوں کے بیچ میں ایسی کھائی ڈالی اور بعد میں پھر یہ جو آپ کے جاتوں اور خطریوں کے بیچ میں ایسی کھائی ڈالی یہ کہہ دیا کہ آرمی میں تو صرف کیشداری ہی جائیں گے سکھوں کے بہت سارے پنت ہوا کرتے ہیں کیشداری میں بھی امردھاری سائجداری ہوتے ہیں اس کے بعد پھر نرنکاری اور مرادہ سوامی یہ تو ترہ ترہ کے سیکٹس ہوتے ہیں انہوں نے سب کو کر کے صرف یہ کر دیا صرف یہ ہیں ہمارے یہ کیونکہ وہ ان کو وہ آرمی میں لے جاتے تھے وہ آرمی میں لے جا کے اور کھیتی میں بھی انہی کو پریولیج کیا تو ایک سیکشن کو پریولیج کر کے ان کو لائل بنانے کا پریاس کر کے اور باقی سب کو انہوں نے الگ تلگ کر کے پھر یہ ایس جی پی سی جو تھی انہوں نے جاتوں کے پولٹک شروع کر دی وہ آج تک چل رہی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس طرح کی بے وکوفی کیوں ہو رہی ہے پنجاب کا کسان بہت سیدھا ہے اس کو جو بڑکایا بہت آسانی سے جا سکتا ہے اور اس کو بڑکانے کے لیے اس کو یہ کہا گیا کہ ایم ایس پی آپ کو نہیں ملے گی ایم ایس پی کیسے نہیں ملے گی بھئی کسی نے ایم ایس پی تو رکھی نہیں کسی نے منڈی بند تو کی نہیں منڈی کے علاوہ آپ کو چار راستے اور دے دیا کیونکہ آج بھی جو تتح ہے وہ یہ ہے کہ منڈی سے یا ایم ایس پی کے ذریعے پورے بھارت سے جو بھی اوپج ہوتی ہے اس کا صرف پانچ سے چھ پرسچت ہی خریدہ جاتا ہے تو باقی چورانوے پنچانوے پرسچت کہا جائیں گے باقی چورانوے پنچانوے پرسچت جو ہیں وہ بھی اسی چکر میں آنے پانے اپنی اوپج بیچنے کو مجبور ہوتے ہیں اب ان کے پاس ایک آپشن آ گیا اس آپشن سے سارے آڑتیوں کو لگا کیونکہ پنجاب کی منڈیا پوری طرح سے اکالیوں کے قبضے میں ہیں اب اس قبضے کو ہمارے امرندر سنگی کانگریس کے لیے خود کے قبضے میں لینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو منڈی پہ قبضہ کرنے کی راج نیتی ہے اس کا پرنام آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کے کسان ویروت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈلی کے باہر اس کا بہت ہی ایک سندر اور سرل سپشٹی کرن ہے اس کے اترکت یہ کچھ نہیں ہے لیکن اس میں بڑا ایک خطرہ ہے وہ میں اور آپ کو چلتے چلتے بتاتا چلو خطرہ یہ ہے کہ پچھلی بار جب کانگریس نے اسی طرح کی راج نیتی کی تھی اور جاتوں کو اکالی دل سے نکال کے اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کی تھی گیانی جیل سنگھ کے نترت میں آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا لگ بگ پندرہ سال تک پنجاب نے آتنکواد کی یاتنہ بھوگی تھی اب ہمارے امرندر سنگھ جی پنہ وہی پریاس کر رہے ہیں اور اس جات راج نیتی میں ہستشپ کر کے وہ اس طرح کی ایک چنگاری لگا رہے ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں نپٹا گیا تو پنہ ہے اسی اسی کے نبے کی دشک کی پنرورتی ہو سکتی ہے اس میں اور ہاتھ سیکھنے کے لیے ہمارے آم آدمی پارٹی والے تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہ تو ویسے بھی پرانے خالستان کے حمایتی ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہو جائے تو ہم اپنا الگی خالستان بنا لیں دلی کو بھی خالستان میں لے لیں پہلے بھی پاکستان یہی کہتا تھا کہ دلی ہمارے قبضے میں رہے گا جب بھاجن کی بات ہو رہی تھی اب یہ نئے بھاجن کاری آئے ہیں ہمارے آم آدمی پارٹی والے تب ہی وہ دلی میں وہاں ان کا سواگت کر رہے ہیں تو سلک شیپ میں یہ جو آندولن ہے یہ پوری طرح سے راجنیتی سے پریرت ہے اور یہ دو ہزار بائیس کے چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جاٹ راجنیتی میں اپنا ورچس سجمانے کا پریتن ہے بہت ہی گھاتک ہے دیش کے لیے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب کے اطرق پہ کہیں کا بھی کوئی کسان نہیں آرہا اور پنجاب میں بھی جو آرہے ہیں وہ بھی ایک وشیش طور کے کسان خاص طور سے آپ کے جو کومنسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں یا کچھ پریوجیت لوگ ہیں سوطح پورت بھی ہیں کچھ ایسی بات نہیں ہے کی نہیں ہے لیکن جیسے آج کٹر صاحب نے کہا کہ ہریانہ کا کوئی نہیں انہوں نے بتائی دیا ہریانہ کسانوں کو ہریانہ کا کوئی نہیں اکتر پردیش سے کوئی معمولی ہوں گے ہریانہ سے بھی کچھ تھوڑے بہت ہوں گے سارے کے سارے پنجاب سے انہوں نے بھیجے ہوئے یہاں پہ اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی اندولن کا کوئی بندو نہیں ہے بلکل سی اے اے کی طرح کا ایک فالتو اندولن ہے کریئٹڈ جس کا کوئی آدھار نہیں ہے جس کا کوئی بیس نہیں ہے اور مرخطہ کی بات ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس پانچ سادن ہیں لو دھیانہ سے دل لی جانے کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو ایک ہی لے کے رہیں گے